اب یہ جو اپوزیشن ہے جو کہ آج تک مطلب آپ ابھی دیکھیں ہنا کیا کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ خود کریں ہم کیوں کریں یہ اتنی نالائک ہے کہ یہ ایک جلسہ ویڈاؤٹ وہ مدرسے کے بچے نہیں کر سکتی انہوں نے کیا کرنا ہے انہوں نے کیا اچھا اب آگئے یہ مدرسے کو بچوں کے ساتھ کرتے ہیں جلسہ تو مدرسے کے بچے ہی لاتے ہیں فضل الرمان کا جلسہ ہوتا ہے یہ وہاں کھڑے ہوتے ہیں اکیلے اب دوسری بات کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ اتصاب کا جو پروسس ہے سب سے پہلی بات کہ یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ہمارے منسٹروں نے جب ان پہ نیب کے کیسز آئے ابھی کچھ بھی نہیں ہوا تھا ریزائن بھی کیا کلیئر ہو کے واپس بھی آئی یہ پہلے کبھی نہیں ہوا دوسری بات نیب نے تین سال میں دس کنہ زیادہ لیا کمپیرڈ ٹو ان کے دس سال ریکاوریز ہوئی پہلے دو سو اٹیس بلین ہوئی تھی پچھلے دس سال میں پانچ سو بتیس بلین استفعہ ہوئی ہیں پچھلے تین سال میں پچھلے تین سال میں تیسری بات یہ ہے تیسری بات سنیں کہ آپ نے کبھی یہ جو آج کل کیسز ہو رہے ہیں لا معافی دے باقی بھی کبھی آپ نے دیکھا تھا کہ جو امیر لوگ ہیں وہ زمانتیں ان کی نا ہوئی ہوئی اور وہ اٹھ کے چلے گئے ہو کیونکہ اس کے اوپر ایک بہت کڑی نظر رکھی گئی ہے ہزار ایسے کیس تھے جو پرانے زمانوں میں ہوتے تھے اور امیر آدمی ایک فون کر کے بھاگ جاتا تھا تو فرق پڑ گیا فرق پڑا لیکن میں ان کی بات سے گری کرتی ہوں اس بات سے گری کرتی ہوں کہ جو جوڈیشل ریفارمز تھے اور جو یہ انٹی منی لانڈرنگ ریفارمز تھے انہوں نے این نارو کے اوپر متقہ آج بھی لگایا ہوا ہے اسیمبلی کے اندر اور یہ متقہ لگائے رکھیں گے اگر ہماری ٹو تھرڈز مجورٹی ہوتی میرے خیال میں اس سے بہت زیادہ چیزیں ہو سکتی تھی لیکن ابھی بھی جو کچھ ہوا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے وہ ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا مجھے ایک بات میں بتا دیں میرے پاس یہ ساری فائل ہے مجھے بتائیں اتنے بڑے بڑے نام میں آپ کو سارے اس وقت نام گنوا دیتی ہوں جن کے اوپر آپ کے یہ سارے چھتیس شیڈز او پولٹیکل کرپشن میں نام آپ کو گنوا دیتی ہوں سیفل بلوک کوکر یہ جو تجاوزات ہیں جس پہ انہوں نے کابو کی ہوئے تھے سیفل بلوک کوکر غلام دستگیر خان خورم دستگیر کے بالت محسن نواز رانجار نیر بخاری یہ کب کے کیسز ہیں کسی نے ایک انچ پیو سے نہیں رہی کیونکہ ملے ہوئے تھے مطلب پوائنٹ آف کا پروو مجھے بھی ایک بات ایڈ کر رہی ہے جوہی تنویر دانیال عزیز یہ جاوید دتی یہ سب کے جو کیسز جن پہ میں بس ایک انسار عباسی صاحب میں بات کی نیا نواز شریف صاحب کا بھی نام پر نامہ لیٹس میں نہیں تھا لیکن ان کو اکاؤنٹی بلیٹی کے نام پر سزا دی گئی میاں نواز شریف کا نام بھی پنامہ لیٹس میں نہیں تھا لیکن اکاؤنٹی بلیٹی کے نام پر ان کو سزا دی گئی اور یہ جو کہہ رہی نا سپریم کورٹ تو میں یہی بس امدلیب صاحبہ کو بتاؤں گی کہ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ ایمپائر کی انگلی کے سنگنل کا ویٹ کری تھی اور جس طرح رات و رات واجد زیاہ صاحب کی جی آئی ٹی بھنی واتس ایپ گروپ پر تو یہ سب کو پتا ہے کہ میاں نواز شریف کا نام نہیں تھا لیکن پنامہ میں کہہ کہ ان کو اکامہ کے نام پر نکالا گیا تو ابھی ہم بھی یہ کوسٹن کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے سارے جو وزراء ہیں ان کے نام ہیں ان کے مٹرنل قزن کے نام ہیں تو یہ چیز کو نا ہمیں جو خالی یہ دورا انصار آوازی کبھی ویو لے لے بریک سے پر ہم سے جائیں گے میں تو کہہ رہی ہوں میں نے تو آپ کو کہہ دیا میں نے تو کہہ دیا ہم جائیں گے سڑکوں پہ ریفیوز کیا گیا ہر جگہ میں ریفیوز کیا گیا اچھا ایک چھوٹی سی بات میں فیکس کچھ رکھ رہی یہ جو میاں صاحب کے ساتھ یہ بھی کہہ رہی نا اکاؤنٹیبلیٹی اور نیب نے سب کچھ کیا اس نیب نے کیا جس کو ریفارم ان کو کرنا چاہیے تھا انہوں نے ریفارم نہیں کیا وہ نیب جس کو پرائم میسٹر خود کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے نہ براکرسی کام کر رہی ہے اور ان کے تمام منسٹرز کہتے ہیں نہ براکرسی کام کر رہی ہے نہ بزنسمنٹ پورے پاکستان کے بزنسمنٹ اب مسئلہ کے ریکوریز کی بات بزنسمنٹ کو تو ایگزمشن مل گی نہیں ابھی نہیں ملی ابھی تو وہ لاو امنٹ ہو گا تو ہو گا وہ تو آرڈینز ختم ہو گیا ایک صرف اندلیز صاحب پر بات بتا دوں آج تک نیب نے کسی ایک سیاستدان کو فائنل کنوکشن اس کی نہیں ہوئی کسی سیاستدان سے آج تک ایک پیسہ ریکور نہیں کیا انہوں نے جو کنوکشن نہیں کرنا میں سن لے نا پروپرٹیز بیچ رہے ہیں نہیں نہیں میں اور دیکھیں کس لیول پہ اکانٹو بیلٹی کوٹ کے لیول پہ کنوکشن ہو جاتی ہیں ہائی کوٹ سے زیادہ تر لوگ بری ہو جاتے ہیں اگر کوئی اقاد رہ جائے وہ سپریم کوٹ سے بری ہو جاتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ایٹ ایٹ ہیز آلویز بین یوز آپ کو بھی پتا ہے آم ٹویسٹنگ کے لیے استعمال ہوا خدا کا واسطہ ہے کہ کرپشن کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو یہ نہیں کہ دیکھیں خود آپ ان کی گارمنٹ کا سب سے بڑا دوشن بتاؤں کون ہے نیب ہے ان کی اور جس کو پرائیم میسٹر مانتے ہیں خود بھی ان کے چیف سیکٹری نے جو گورننس موڈل پرائیم میسٹر کے سامنے پیش کیا اس میں نے کہا کہ فیئر آف نیب کہ براکرسی کام نہیں کر سکتی اور نہیں کرے گی اور نہیں کرتی ہو کام مجھے یہ بتائیں کہ پھر اس اکاؤنٹیبلیٹی پروسس کو جس نے ان کو نقصان پہنچایا جس نے نواز شریف کو نقصان پہنچایا کیا کرے بند کر رہے ہیں نہیں میں تو ویسے اس بات کا قائل ہوں کہ نیب شوڈ بی بالشڈ ٹھیک جب اور پوری دنیا مجھے بتائیں کہ امریکہ میں برطانیہ میں نیب آپ جو اپنے ادارے ہیں ان کو انڈیپنڈنٹ کیوں نہیں کرتے مطلب ایف بی آر کو کریں آپ انڈیپنڈنٹ ایف آئی اے کو آپ انڈیپنڈنٹ کریں ایسی سیپا کو انڈیپنڈنٹ کریں تاکہ وہ اپنا جو بھی ان کا کام ہو یہ تہانے دار بنا کے آپ میں رکھ دیا ہے اور یہ پولٹیکلی ہمیشہ استعمال ہوئے ایک پیسہ آج تک ایک فائنل کنوکشن کبھی تک ایک بھی سیاستدان کی نہیں کر سکا ہینا بٹ آپ کا اس پہ کیا پرسپیکٹیو دیکھیں آہ ای ٹھنگ کہ ان کی حکومت میں لاس ترین یارز میں آپ نے دیکھا کہ کرزیں بھی سب سے زیادہ ہو گئے ملکی اکانومی بھی برواد ہو گئی یہ ابھی انسار عباسی صاحب نے نیب کی بات کی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہمارے ٹائم میں بھی نیب کے ریформز ہونے چاہیے تھے لیکن اب اس وقت بزنس کمیونیٹی اس وقت جتنے بھی بیروکرسی ہے they don't want to work because NAB exist کرتی ہے اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ لوگوں کو پتا ہے جو بھی انویسٹرز ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ اتنی نا اہل حکومت ہے اتنے کرزیں لے کے بھی مجھے بتا دے کہ تین سال میں انہوں نے کیا ڈیلیور کیا کوئی انفرسٹرکچر کا پروجیکٹ ڈیلیور کیا ہو کوئی ڈیم کی کنشکر کوئی موٹر وے کوئی اے پر کنشکشن بیسکلی انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کی ہے جی ڈی پی ہم 5.8 پہ چھوڑ کے گئے تھے جی ڈی پی کو یہ 2.33 پہ لے آئے کرزیں سب سے زیادہ ہو گئے پچاس لاں گھر کے وعدے کیے تھے انہوں نے کروڑوں نوکڑیوں کی بات کی اب اگر ہم دیکھیں تو کتنی ملک میں بیروزگاری بھڑ گئی ہے مہنگائی کتنی زیادہ ہو گئی ہے آج کی ہم بات دیکھیں کہ دوبارہ جو بجلی کی پرائس ہے 1.72 روپیز پر یونٹ انکریز ہوئی اور بجلی 18 روپے پر یونٹ پہ چڑھی گیا اب مجھے بتائیں کہ ہمارے ٹائم پہ 8 روپے کی بجلی پر یونٹ تھی اور تب یہ کہتے تھے کہ جو ہے نا حکمران چور ہے یہ بجلی کے بل پھارتے تھے سوال اور سے کچھ اور تھا لیکن آپ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت بڑی نالائک ہے اگر لوگوں کو پتا ہے کہ نا اہل حکومت ہے ان کو پتا ہے کہ کرپٹ حکومت ہے ان کو پتا ہے کہ یہ حکومت آٹا چور، عدویہ چور، چینی چور کرپٹ مافیا لگاو ہے وہ کبھی بھی اپنے پیسے انویسٹ نہیں کریں گے جب ان کو پتا ہے کہ ناپ ان کو کام ہی نہیں کرنے دیں گا جب ان کو پتا ہے کہ یہ مافیا اور تھگ تھگ لوں گے میاں صاحب کے ٹائم میں انویسٹمنٹ بھی ہوتی تھی اب انہوں نے کامیاب جوان پروگرام سٹارٹ کیا میرا سوال ہے نا اب پاکستان کا مسئلہ کیا لیکن آپ نے کہا ان کی حکومت ہمارے ٹائم میں تو ہمارے ٹائم میں تو انویسٹمنٹ ہوتی تھی ہمارے ٹائم میں تو اکانومی بہتر تھی ان کے ٹائم میں لوگ ان کی انکامپٹنسی کی وجہ سے کرپٹنسی کی وجہ سے لوگ انویسٹ نہیں کرنا چاہتے